نحمد و نسلی علی رسول کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسیر لی امری و احلل ارقداتم من لسانی یفقہ قولی و جعلی وزیر من اہلی اللہم فکہنا فی الدین آمین آمین سم آمین حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا قصہ اور روداد حضرت شعیب علیہ السلام کا تعلق بھی خاندان ابراہیم ہی سے ملتا ہے ان کے والد کا نام کہیں زیعون اور کہیں میکیل جو ہے وہ آتا ہے اگر والد کا نصب دیکھا جائے تو زیعون بن انفا بن ثابت بن مدین اور خاص طور پہ حضرت شعیب علیہ السلام کی والدہ ان کا نصب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جڑتا ہے حضرت شعیب علیہ السلام کی والدہ حضرت لوت بن حاران بن تارے جو کون تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے بھی تھے حضرت لوت بن حاران بن تارے کی بیٹی تھی کوئی اگر انڈریکلی دیکھا جائے تو تعلق کیا بنتا ہے؟ حضرت شعیب علیہ السلام حضرت لوت کے نواز سے تھے اور حضرت ابراہیم کے ساتھ رشتہ حضرت ابراہیم کے بھتیجے کے نواز سے تھے حضرت شعیب علیہ السلام اور یہی نبی ہیں حضرت شعیب علیہ السلام جو مدین کی قوم میں جب نبوت کے مقام پر سرفراز کیے گئے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی نبوت سے پہلے انہی کے پاس تشریف لائے تھے حضرت شعیب علیہ السلام کے حوالے سے اگر ان کے مزاج کا معاملہ دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ بہت حاضر جواب بھی تھے بہت حق گو تھے حق کہنے میں بلکل نہیں جھجکتے تھے کلام میں بڑی فساحت اور خطبات میں بڑی بلاغت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روایات میں آتا ہے کہ حقایت القلام میں نبی صلی اللہ علیہ السلام کے حوالے سے کوٹ کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے راقہ خطیب الانبیاء کہ حضرت حضرت شواب علیہ السلام انبیاء کے خطیب تھے ان کے موسر فساحت اور بلاغت والے خطاب کی وجہ سے ان کو یہ لقب دیا گیا خطیب الانبیاء کا لقب دیا گیا اور ویسے اگر ہم دیکھیں تو حضرت شواب علیہ السلام کے علاوہ قرآن میں جن انبیاء کا ذکر ہے ان کے علاوہ بنائی کی معذوری کے باوجود اور کسی قرآن کے مذہور نبی کو نبوت سے نہیں نوازا گیا جن انبیاء کا قرآن میں تذکرہ ملتا ہے ان میں سے کسی ایسے شخص کو نبوت سے نہیں نوازا گیا جو کہ بنائی کے عذر کے باوجود بنیادی طور پر نابینا تھے اور کوئی نبی نبوت سے نہیں نوازا گیا باوجود نابینا ہونے کے اور اس کی تفسیر میں سورہ حود کی آیت نمبر نائنٹی ون کو کچھ مفسرین کوٹ بھی کرتے ہیں کہ قوم نے کہا اِنَّا لَنَرَاكَ فِيْنَا زَعِيفًا کہ اے شویب ہم تجھے اپنے میں بڑا کمزور اور ضعیف دیکھتے ہیں اِنَّا لَنَرَاكَ فِيْنَا زَعِيفًا فِيْنَا زَعِيفًا سورہ حود کی آیت نمبر نائنٹی ون گویاں یہ زوف اور یہ کمزوری کچھ مفسرین کے نزدیک تو ان کی معاشی یا معاشرتی کمزوری تھی یعنی سوشلی یا ایکنومکلی ویک تھے لیکن اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ یہ صرف معاشی یا معاشی معاشرتی کمزوری نہیں یہ ان کی بنائی کی کمی بھی تھی جس کا تذکرہ اس آیت میں موجود ہے حضرت شویب علیہ السلام کے ساتھ جن قوموں کو منصوب کیا گیا ہے قرآن میں اور ویسے ہمیں احادیث روزے بھی بتا چلتا ہے اہلِ مدین اصحابُ الْایکَ ایکا والے اور اصحابُ الْراس مدین والے اور ایکا والوں کا تذکرہ تو ان کے ساتھ قرآن میں ملتا ہے لیکن اگر تاریخ کا حوالہ دیکھیں تو تاریخ ابنِ خلدوم میں اصحابُ الْراس کی طرف بھی حضرت شویب ہی کو بھیجے جانے کا تذکرہ ہے البتہ اصحابُ الْراس کا تذکرہ تو قرآن میں آیا ہے لیکن ان کی طرف کس نبی کو بھیجا گیا ہے اس کا تذکرہ قرآن میں موجود نہیں ہے مفسرین میں اس بات پر البتہ اختلاف ہے کہ مدین والے اور ایکا والے کیا یہ الگ الگ دو قومیں تھیں یا ایک ہی قوم کے دو الگ نام تھے اس میں اختلاف ہے اکثریت کی رائے ہے کہ یہ دو الگ قومیں تھیں سورہ الْعَعْرَافِ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اہلِ مدین کے حوالے سے فرمایا وَإِلَى مَدِيَنَا أَخَاهُمْ شُعَعِبًا کہ طرف مدین کے ان کا بھائی شعب اور ایکا والوں کے حوالے سے تذکرہ آتا ہے اس قولا لہم شعبن کہ جب ان کے لئے شعب علیہ السلام نے کہا گویا ان دونوں آیات کو اگر ملا کے دیکھا جائے تو ایک بات تو یہ پتہ چل رہی ہے کہ دونوں قوموں کی طرف شعب علیہ السلام ہی مخاطب ہیں دونوں کی طرف نبی حضرت شعب علیہ السلام ہی ہے اور دوسری بات ایک باریک سا فرق پتہ چل رہا ہے کہ مدین کے طرف تو اخاہم شعبن ان کے بھائی شعب لیکن ایکا والوں کی طرف اس قولا لہم شعبن اخوہم یا اخاہم نہیں کہا گیا گویا حضرت شعب علیہ السلام بنیادی طور پر ان آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مدین میں سے تھے ان کا بھائی کہا گیا ہے لیکن ساتھ ہی ایکا والوں کو بھی یہی نبی مبوس کیے گئے تھے اور ان کو بھی مخاطب کیا تھا میں پھر دور آ رہی ہوں کہ بعض مفسرین کی رائے ہے کہ یہ ایک ہی قوم تھی اور ان کے نام الگ تھے لیکن اگر ہم تاریخ کو دیکھیں اور تاریخ کی تحقیق کریں تو یہ بنیادی طور پر دو الگ الگ قومیں ہیں جن کا دور جن کا وقت اور جن کے علاقے البتہ بالکل متصل اور جڑے ہوئے ہیں اور صرف یہ نہیں کہ علاقے متصل اور جڑے ہوئے ہیں یہ بنیادی طور پر ان کا تعلق بھی ایک ہی نسل سے ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل کی دو شاخے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حضرت قطورہ کبھی تذکرہ ملتا ہے ان کے حوالے سے یہ بات واضح طور پر آیا نہیں کہ یہ ان کی بیوی تھی یا ان کی کنیز تھی بہر کیف بیوی تھی یا لونڈی یا کنیز تھی ان کے بطن سے دو بیٹوں کا تذکرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حوالے سے ملتا ہے مدیان بن ابراہیم اور دوان بن ابراہیم مدیان بن ابراہیم سے بنی مدیان اور دوان بن ابراہیم سے بنی دوان کی نسل چلتی ہے اور یہی سے یہ دونوں قومے ہیں تو گویا ایک بیٹے حضرت قطورہ کے بطن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدیان بن ابراہیم ان سے جو خاندان کی لڑی چلی وہ بنی مدیان ہے انہی کو اہل مدیان کہہ کر پکارا کیا ہے یہ اہل مدیان یا بنی مدیان جس خطے پر آباد ہوئے وہ شمالی حجاز سے لے کے فلسطین تک ندرن حجاز سے لے کے فلسطین تک اور پھر وہاں پہ جزیرہ نماز سینہ میں پھیلتا پھیلتا آخری حدود جو بحر قلزم کی اور خلیج فارس کی ہیں وہاں تک ان کی آبادی جو ہے وہ پھیلتی بھی نظر آتی ہے اور یہ ان دونوں خلیج فارس اور بحر قلزم کے ساحلوں تک ان کی آبادی پھیلتی نظر آتی ہے یہ کون ہے یہ اصحاب مدیان ہے یہ قوم مدیان اور اس قوم کا جو صدر مقام ہے اس کو بھی مدیان ہی کہہ کر پکارا کیا ہے تاریخ کی کتب میں دوسری قوم جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے دوان بن ابراہیم سے ہیں ان سے نصل بنی دوان ہے اگر ہم کچھ اسٹری کی کتب دیکھیں تو ان کو تاریخ میں ڈیڈنائٹس کے نام سے بھی جانا کیا ہے یہ ڈیڈنائٹس بنیادی طور پر اسحاب الیکہ ہے اور یہ علاقہ عرب کا شمالی علاقے کے عبادکار ہوئے ان کی عبادی میں شمالی عرب کے تیمہ علا اور تبوک کے علاقے تھے اور یہی ایکہ والوں کی بستیاں ہیں اور ان کا صدر مقام ایکہ تھا جو آج کا تبوک کا مقام ہے اب اگر سوال ہے کہ دونوں قومے کے طرف ایک نبی کیوں بھیجا گیا اصل میں بات یہ ہے کہ دونوں قوموں کی طرف نبی ایک اس لیے بھیجا گیا تھا کہ ان کے اندر بہت سی چیزیں مشترک اور قومت تھی ان کے علاقے متصل تھے بلکل اٹیشٹ ایڈ جوائننگ ساتھ ساتھ علاقے تھے ان کے ان کی نسل ایک گھرانوں کی لڑی ایک خاندان ایک نسب ایک رنگ و نسل ایک ذات ایک برادری ایک زبان ایک جد جد و امجد اب آو اجداد ایک اور پھر صرف یہی نہیں ان کے جیوگرافی آئی اور ان کے جو معاشرتی قرب تھا جیوگرافیکل اور ان کے جو سوشل آپس میں تعلق تھا اس کی وجہ سے ان کے رشتے بھی آپس میں شادی اور نکاہ بھی آپس میں بہت تھے تو گویا یہ دونوں قومیں آپس میں رچی بسی گھولی ملی تھی ظاہرتاں تو دو قومیں تھی لیکن آپس میں بہت گہرے تعلقات اور گہرے رابطے تھے اور رچی بسی گھولی ملی قومیں ایک ہی گناہ تھے ایک ہی طریقے تھے ایک ہی باتوں کے خوگرد ان قوموں کے حالات اور معاملات کیسے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کن کن نیمتوں سے نوازا تھا بڑی فراخی مالی فراخی تھی اور ایسے بڑی متمدن اور خوشحال قوم تھی سب سے بڑا اینام جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قوم پر کیا تھا کہ ان کو تجارت تجارت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قریش مکہ کی درہاں تجارت میں اللہ نے بڑی بڑھ ہوتی دی تجارت کا علم اور نو ہاؤ بھی دیا تھا تجارت ایک پیشہ ہے اس کا سکل اس کو نو ہاؤ اس کی ٹیکٹکس بھی ان کے پاس تھی اور سب سے بڑی بات ہے کہ اس قوم کو ان کے تجارتی بڑھ ہوتی کے لیے علاقہ جو تھانہ وہ بڑا بہترین تھا اپنی جیو پولٹیکل لوکیشن کی وجہ سے یہ تجارت نے بڑی ترقی کر گیا ان کی تجارت کی اس اتنی زبردست ترقی کی وجہ ان کی جگرافی آئی لوکیشن تھی قرآن نبی اللہ نے اس میں تذکرہ فرمایا وَإِنَّهُمَا لِبِ امام مُبِين وَإِنَّهُمَا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ دونوں لِبِ امام مُبِين وَإِنَّهُمَا بڑی شہرہ کے اوپر یہ دونوں بستیاں قائم تھی اور یہ وہ دونوں شہرہ ہیں اگر ہم دور قدیم کی شہرہ دیکھیں تو یہ بحر احمر سے کے کنارے پر یہ یمن سے لے کے مکہ اور شام تک جانے والے علاقے یہ ایک شہرہ اور دوسری شہرہ کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ دوسری شہرہ جو ہے وہ عراق سے مصر کی طرف جاتی تھی تو یہ دو شہرہ کے سنگم پر گویا دو بڑی بڑی تجارتی شہرہ ہیں دو بڑے بڑے ٹریڈ روٹس کے سنگم پر چوراہ پر بیٹھی تھی یہ قوم ظاہر ہے جو قوم تجارتی شہرہ کے چوراہ پر بیٹھی ہوگی اس کے تجارت تو پھلے پھولے گی اس کے لئے تجارت بہت آسان ہوگی تو لہذا یہ سارے معاملات اللہ سبحانہ تعالی نے ان کو انعام کے طور پر دیئے لیکن قوم کی غلط روی اور قوم کی سرکشی کیا تھی کہ قوم بنیادی طور پر شکری اور بدعمل تھی اللہ سبحانہ تعالی نے ان کو تجارت کے فروغ کے لئے سارے اسباب اور وسائل فراہم کیے تھے اور وہی جو مطالبہ اللہ کا ایسے معاملات میں سورہ قریش میں اگر ہم دیکھیں تو اللہ سبحانہ نے قریش کی الفت ڈالی تھی لوگوں کے دلوں میں ان کا روب ان کا دب دب ان کی حیبت ڈالی تھی ان کا دھاک بٹھا دی تھی لوگ ان کے کافلوں کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے قریش مکہ کے اور پھر اللہ نے ان کو رہلت شتائی وسویف گرمی اور سردی کے سفر ان کو سکھا دیئے تھے آسان کر دیئے تھے تو اللہ نے یہ دو تجارت کی آسانیوں کے بعد قریش مکہ سے کیا مطالبہ کیا تھا فَلْيَابُدُرُ حَاسِلْ بَيْتِ فَلْيَابُدُرُ رَبَّ حَاسِلْ بَيْتِ اس رَبْ اس گھر کے رَبْ کی اب عباطت کرو تو اللہ سبحانہ کو تھامو امن کرو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں ان کو دی تھی تو یہ جو تجارت اور مال کی بڑھ ہوتی اور قصب حلال کمانے کا ذریعہ رزق حلال کمانے کے وسائل اس باب فراہم کیے تھے شکر کا طریقہ کیا تھا بجولہ قرآن میں فرماتے وَبْتَغُ فَضْلَمْ مِرْبِكُم اللہ کا فضل تلاش کرتے رزق حلال تلاش کرتے لیکن انہوں نے کیا کہ رزق حلال تلاش کر کے اسی پر توقل اور قناعت کرنے کی بجائے انہوں نے فتنہ فساد کرنا شروع کر دیا ویسے آپ کو بتائیں کہ رزق حلال تلاش کرنے والے تاجر کا درجہ تو قیامت کے دن سوال حین انبیاء اور شہداء کے ساتھ ہوگا لیکن انہوں نے نہ فرمانی کی انہوں نے نہ شکری کی اور بنیادی طور پر ان کا مسئلہ بھی مالحی کی محبت تھا اِنَّهُ لَحُبِّ الخیر لَشَدِيد وَتَحِبُّونَ المَالَ حُبًّا جَمَّ مَال کی محبت وجہ سے یہ حریص ہو گئے تھے حیرس حوص لالچ اور تمہ کا شکار ہو گئے تھے اور حدیث بتاتی ہے کہ حیرس اور حوص ایمان کا کیسے نقصان اُرزاتی کہ ایک بھوکا بھیڑیا بھی ایک بکڑیوں کے ریور کو وہ نقصان نہیں پہنچاتا جتنا حیرس اور حوص ایمان کو اٹھ گیا اور یہ بہت سے بڑے بڑے گناہوں کے مرتقب ہو گئے سب سے پہلا گناہ یہ تجارتی شہرہ پر ہونے کا غلط فائدہ اٹھاتے تھے اور دوسری قوموں کے تجارتی کافلے جب یہاں سے گزرتے تھے تو بھاری خراج وصول کرتے تھے ان کے پاس کوئی حق نہیں تھا زمین اللہ کی ہے اللہ کی زمین پر دوسری تجارتی کافلوں سے بھاری خراج یا ٹیکس وصول کرنے کا ان کے پاس اختیار نہیں تھا جس بکوز تی ہپن ٹو بی ہیئر ایکسپلائٹ کرتے تھے آنے جانے والوں کو روکتے تھے اور ان پر روب اور دب دبہ ڈال کے ان سے خراج وصول کرتے تھے وہ تحار جذبہ کیا ہے مال کی محبت دوسرا یہ کہ یہ بین الاقوامی تجارتی شہرہوں پر بیٹھتے تھے اور یہ اس کے خود قابض ہونا چاہتے تھے یہ چاہتے تھے کہ انٹرنیشنل ٹریڈ روٹس پر ہمارا قبضہ ہو جائے ہماری اجارہ داری ہو جائے آج بھی تو جھگرے ٹریڈ روٹس پر اور ان تمام چیزوں ہی پر ہے نا سی روٹس اور ٹریڈ روٹس یہ چاہتے تھے کہ ان بین الاقوامی تجارتی شہرہوں پر ہمارا قبضہ ہو جائے اور بس یہ خود قابض ہونے کے چکر میں ان تجارتی شہرہوں پر لوٹ مار رہزنیاں ڈکیتیاں کرتے تھے مقصد دوچاند ہوتا تھا ایک تو اسے مال سمیٹتے تھے اور دوسرا لوگوں کو دھمکا کے باقی تجارتی کافلوں کو وہاں سے بھگا کے اپنی منوپلی اور اپنا ٹوٹل کنٹرول اختیار کرنا چاہتے تھے اللہ نے قرآن میں کہا ہے ہر رزدے پر تم تو لوگوں کو ڈرانے تجارتی خیانت تجارتی خیانت اور ان کی تجارتی خیانت وہی تھی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو قرآن میں سورہ متوففین میں بتا دی وائلو للمتوففین حلاقت ہے تباہی ہے بربادی ہے ناپ طول میں ڈنڈی مارنے والوں کے لئے جو دیتے ہوئے تو تھوڑا دیتے ہیں لیتے ہوئے پورا لیتے ہیں یہ متوففین تھے یہ ناپ اور طول میں کمی کرتے تھے گویا یہ تجارتی خیانت بھی پیچھے متحرک جب سبح کیا تھا مال کی محبت تقاثر کا شوق چوتھا ان تمام زدائل کے ساتھ شرک شرک اور بدپرستی کے بھی آدی تھے اور پھر پانچھوہ اور ایک بہت بڑا قبی عمل وہ یہ تھا کہ جب حضرت شعب علیہ السلام ان کو روکتے تھے ان کو منع کرتے تھے واضو نصیحت کرتے تھے تو زد اور دھٹائی سے پورے تقبر سے اپنے غلط رویے پر جمع رہتے تھے بلکہ قوم کو بھی حضرت شعب علیہ السلام کی رویے پر نہ چلنے کی تاقید کرتے تھے کہتے تھے کہ اچھا بھلا تمہارا کاروبار چل رہا ہے اچھا بھلا تم مال کمار رہے ہو اگر تم شعب علیہ السلام کی باتوں کے پیچھے چلو گے تو تمہارا کاروبار تمہارا دھندا مندہ پڑ جائے گا نہ خود مانتے تھے اور راستے میں ٹیڑھ کر کے لوگوں کو بھی اللہ کی تعلیمات پر چلنے سے روکتے تھے حضرت شعب علیہ السلام نے دعوت جاری رکھی تو ان کو ڈراتے تھے ان کو دھم کاتے تھے اور پھر آخر میں تو سورہ حود کی آیت نمہ آجم پڑھیں گے کہ شعب اگر ہمیں تری برادری ونوں کا ڈرنا ہوتا نا زد ڈھٹائی اور تقبر سے پشنے رویے پر جمنا غلط روی پر جمنا اتی اللہ اور اتی رسول سے سر کشی یہ سارے جذبات متحرک اور وجہ بنے عذاب الہی کا عذاب کیسے آیا اہل مدین پر ترج فا زلزلے کا تذکرہ آتا ہے زلزلوں اور ہولاک دھماکوں کا تذکرہ آتا ہے اور یہ سب کیا آتش وشاں ہیں آتش وشاں کے پھٹنے سے دھماکہ اور آتش وشاں کے مدو جذر سے زلزلہ تو یہ تو اہل مدین پر رجفہ کا عذاب قرآن میں مذکور ہے اصحاب ال ایکہ پر سورہ شورہ کی آیت نمبر 189 میں تذکرہ تذلہ ایک سائبان سا تھا ایک بادل سا تھا ایک چھتری سی تھی جو ان پر چھائی رہتی تھی اصل میں اس قوم نے ایکہ والوں نے آسمان سے عذاب کا مطالبہ کیا تھا انہوں نے خود کہا تھا کہ جا تو لیا ہم پر عذاب آسمان سے اگر تو اپنے بادے میں سچا ہے تو لہٰذا ان پر ایک چھتری سی بادل ایک چھتری نمہ بادل ان پر چھایا رہتا تھا اور اس آیت کی تفسیر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کچھ ایسے فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے اس قوم اس بستی پر گرمی حرارت اور تمازت چھا گئی یعنی بہت شدید گرمی آگئی جیسے ہوتا نا حب سو جاتا ہے بہت شدید گرمی ہوتی ہے تو اللہ کی حکم سے گرمی کی تمازت اتنی بڑھ گئی کہ لوگوں کا دم گھٹنے لگا اور لوگ اپنے گھروں سے نکل کر باہر گھبرا کر باہر نکل آئے جب انہوں نے دور دیکھا تو کچھ میل دور ان کو آسمان پر ایک بدلی نظر آئی ان میں سے کچھ آدمی جو ہیں وہ اس بدلی کے پاس چلے گئے اور جب وہ بدلی کے نیچے گئے تو وہاں پر قدرے خونکی پائی ذرا تھندک پائی جسے ان کو رہت ملا سرور ملا اب یہ جو کچھ لوگ اس بدلی کے تحقیق کرنے کے لیے وہاں گئے اور وہاں پہ خونکی پا کر پرسکون ہوئے تو انہوں نے اپنی باقی قوم کو بھی وہی بلا لیا وہ قوم جو گھبرا کہ گرمی کی تماظت سے اپنے گھروں سے باہر میدانوں میں نکلی تھی یہ تحقیق کرنے والے پانچ شے لوگوں نے جب بادل کے نیچے خونکی محسوس کی تو باقی قوم کو بھی وہی بلا لیا جب ساری قوم اس بادل کے نیچے جمع ہو گئی تو کیا ہوا اللہ کے حکم سے اس بادل سے آگ برسی وہ بادل جو عموماً باران رحمت کا پیغام لاتے ہیں وہ عذاب الہی کا پیغام لیا یہ اللہ کی طاقتیں ہیں اللہ رحمت کے وسیلوں کو بس اوقات عذاب کا ذریعہ بنا دیتا ہے کیا خیال ایسے نظر آتا ہے کچھ لوگ مال کی قصرت بھی کچھ لوگوں کے لیے کیا بن جاتی ہے عذاب الہی بن جاتی ہے کہ نہیں علم کی قصرت بس اوقات عذاب بن جاتی ہے یاد رکھ گا کئی دفعہ رحمت کے ذریعے ذہمت بن جاتے انسان کا اپنا رویہ ہے یہ باران رحمت برسنے والے بادلوں سے برسا تو صحیح لیکن آگ برسی اور وہ ساری بستی کے لوگ جو اپنے گھروں سے نکل کے اس بدلی کے نیچے جمع ہو گئے بادلوں نے آگ برسائی اور ساری کی ساری بستی جل کر راہ ہو گئے ساری کے سارے روگ جل کے مر گئے ان میں سے ایک بھنی بچھا یہ ایک کا والوں کی روتاد اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ اصحاب الراس یہ لوگ یہ بھی کفر اور الہاد اور شرک کرتے تھے اور ان کو بھی حضرت شعب علیہ سلام نے متنبع کیا آگاہ کیا خبردار کیا یہ بھی نہیں صدرے اور یہ بھی عذاب الہی سے خلاق اور برباد ہوئے اصول کیا ہے پہلا اصول ان الشرق اللہ ظلم نظیم شرق سب سے بڑا ظلم ہے اور یہ وہ ظلم ہے کہ اس ظلم کا ارتقاب کرنے والے سے اللہ انتقام لیتا ہے شرق کرنے والی بار قوموں کو بھوگتا ہوا میں اور آپ دیکھ رہے تو گویا شرق کی قراہت محسوس ہوتی ہے یہاں سے دوسری بات والفتنہ تو اشد من القتل فتنہ فتنہ قتل سے بھی زیادہ شدید ہے یہ قوم کیا کر رہی تھی اللہ نے نعمتیں دی تھی اللہ نے مال دیا تھا کچھ اور اسباب لے فتنہ فساد کر رہے تھے رہزنیاں کرتے تھے ڈکیتیاں کرتے لوٹ مار کرتے تھے تاوان لیتے تھے خراج لیتے تھے اور تجارتی خیالتیں کرتے تھے زمین میں فتنہ فساد تھا تو جب کوئی قوم جب کوئی قوم اللہ کی نعمتیں پانے سمیٹنے وسائل اور اسباب سمیٹنے کے باوجود اللہ کی زمین وہ زمین جس کے اللہ نے فرمایا ان الارض اللہ وہ زمین جو اللہ کی ہے قوم جب زمین پر بسنے والی قوم جب اللہ کے وسائل اور اسباب اور نعمتیں سمیٹنے کے باوجود اللہ کی زمین پر امن کے برخلاف بدامنی قائم کرتی ہے فتنہ فساد برپا کرتی ہے عدل اور انصاف نہیں ظلم اور زیادتی کی اندھیر نگری مٹاتی ہے تو یاد رکھئے کہ وہ عزاب الہی کی مستحق قرار پاتی یہ سزا عبرت کا پیغام سناتی ہے ہر تجارتی خیانت کرنے والے کو وہ تجارتی خیانت کرنے برانہ ہے ایک معاشرہ ہے قوم ہے یہ داستان تجارتی خیانت کے مرتقبین کو ایک عبرت کا پیغام بتاتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ وقرہ میں فرمایا اسے کے مال باطل طریقے سے نہ کھایا کرو اور باطل طریقے سے مال کھانے کی فیرست میں تجارتی خیانت اور تجارتی خرط برد اول فیرست ہے وہ تجارتی خیانت چاہے ناب طول کی کمی ہے وہ تجارتی خیانت چاہے ملاوٹ یا ایڈلٹریشن ہے زخیرہ و اندوزی بلیک مارکٹنگ یا ہورڈنگ ہے وہ تجارتی خیانت چاہے عیبدار مال چھپا کے بیچ دینا ہے اور وہ خیانت چاہے جھوٹی قسم کھا کے مال پیش دینا ہے جس قسم کی بھی ہے قرآن میں بھی وعید موجود ہے احادیث میں بھی اس کی اس کی لانت کے الفاظ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہاں اس کی ناپسندیدگی کے قصرت سے الفاظ موجود ہیں تو جو قوم تجارتی معاملات میں خیانت کرے گی اور ترجانتی معاملات کے اندر بیمانی دھوکہ فراڈ کرے گی وہ بھی عذاب الہی سے دوچار کی جائے گی ان کبائر ان کبیرہ گناہوں کی مرتقب قومیں ان کے لیے ان قوموں کی قصوں میں بہت بڑی نشانی آئیں اور پھر جو قوم خیر خواہی سے واض نصیحت کرنے والوں کی بھی مخالفت کرتی ہے خیر خواہی محبت اور خلوص کے ساتھ حق بات بتانے اور سمجھانے والوں کی مخالفت کرتی ہے ان کی واض نصیحت اور پند نصیحت پر کان دھرنے کے بجائے ان کو دھمکاتی ان کو دھراتی ان کو نکالنے کی دھمکیاں دیتی اور ان کے ساتھ سختیاں اور تلخیاں کرتی ہے وہ قوم زدی بھی عبرت کے عذاب سے دوچار کر دی جاتی ہے اگر ہم ایک دفعہ پھر منحس القوم اپنا محاسبہ کریں رہزنیاں ڈکیتیاں لوٹ مار کبہ زار گرم ہے تجارتی خیانتیں پورے بھرپور طریقے سے شد و مت سے جاری ہیں شرک بھاشے کے اندر رائچ ہے دین کی تعلیم دینے والوں کی مخالفت بھی ہے انکار بھی ہے استہزا بھی ہے اور ان کے ساتھ سختیاں اور زدقو بھی ہے اللہ سبحانہ تعالی آج ہمیں اپنے حالات کو سمجھنے اور ان پر اصلاح اور استغفار کرنے کی توفیق کتاب فرمائے ربنا لا تزیق لوبنا مرد اس خطے تانا وحب لنا من اللہ تنکر رحمہ انکان تلوہام آمین سم آمین